جی بالکل دیکھیں اس وقت کل رات میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک سماجی کارکنر زفر عباد جس کا ایک ویڈیو میرے پاس آیا اور وہاں میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ بیماری جو ہے وہ پھیل رہی ہے اس کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس وقت میں بحث کالونی میں موجود ہوں یہاں دو ہزار کے قریب باڑے ہیں یہ بھی ایک باڑا ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیماری پھیل چکی ہے جس کے اندر پھوڑے نکل رہے ہیں جانگروں کو اور انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر اب تک کوئی توجہ نہیں دی جارہی بھائی جانہی در آئیے گا آپ درہ میں یہ بھائی کھڑے میں میں ان سے جاننے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنے باڑے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے کس طرح آپ لوگ اپنے ج آپ لوگ دے گا کتنے کتنے باڑوں میں یہ بیماری پھیل رہی کیا ہوتا کیا یہ بیماری یہ بیماری جو ہے اس کا نام لمبی سکن ہے اور یہ مکھی کے ذریعے پھیل رہی ہے اور یہ جنوروں میں دانیں نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے جنور بلکل خراب ہو جاتا ہے تو زیادہ جنور تو ہمیں بیچ میں کاڑ کے پھینکنے پڑ جاتے ہیں تو قریبا یہ بکھتا بہت کم ہے یہ جنور اس طرح کا کوئی کسائی بھی ہم سے یہ جنور جو ہے وہ نہیں لیتا تو ہمارا یہ تینتی لاکھ کا جن نقصان ہو جاتا ہے ہمیں یہ مطلقہ دارہ کو بول دیں کہ ہمیں ایک سے ویکسیلیشن فرام کی جائے اچھا ویکسین نے یاد آیا میں نے ابھی تھوڑے در پہلے بھی عبدالباری پتافی صاحب نے لائیو سٹاک کے منسٹر ہے صوبائی ان کو کال کی وہ کسی سیاسی مصروفیت میں تھے مصروف تھے تو انہوں نے کہا ہم تو ویکسین سب کو دے رہے ہیں اس ویکسین تو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویکسین تو فرام کر رہے ہیں ہر کسین کی ویکسین فرام کی جائے ہیں یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یا راؤنڈ لگا لیں مصروف پورے بارے کا یا پوری بینس کنم نہیں کہا کوئی دو سو بارے میں چلے جائے تین سو میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو یہ بول جائے کہ یہاں پہ ویکسین آئی ہے یا ہمیں فریم میں ملی ہے یا کس کے پاس آئی ہے یا ہمیں پتا ہو یا کوئی ایسا میسے چلائی جسے میں پتا جائے کہ یہ ویکسین وہاں سے میں کوشش کر رہا ہوں اب تمہارا یہ تین لاکھ کا جانورڈ آئیس پہ بیماری لگ گئی سہولت تمہیں کوئی دی میں خریدہ نہیں تو یہ جو تمہیں چھپتے بچے رہار کمی خریدہ ہے یہ کون لوگ ہیں یہ بہت کم بکنے میں آرہی ہی کون لوگ ہیں دو کم بکنے میں آرہی مصدر میں جس کو پیدوز آرہی ہو جائے میں کہہ رہا ہوں چار جانورڈ ہے یہ بھول خریدہ رہا ہے مصدر پہ یہ تو کوئی مفتر لوگ ہے کوئی باہر سے آگیا کوئی لے گیا مصدر پہ کبھیلے میں لے جاؤں نہیں تو لیکن یہ کم بکنے میں بہت نہ پا رہا ہے مجھے خرچہ جو ہے مجھے اس کا بتاؤ ایک جانور بھی اگر شہری کسی گوشت کو مل جائے نہیں نہیں وہ یہ ہے کہ مصدر پہ یہ باڑے والے ہم بھی شہری کا کسی کا نقصہ نہیں کرنا جاتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ انسانوں نے کھانا ہے نا کوئی سرکاری طور پہ اس کو دیکھنے والا ہے نہیں آپ کوئی سرکاری طور پہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ جانور جا رہا ہے یہ کہاں کٹ رہا ہے یہ کون اس طرح کا کوئی مکانیلہ موجود ہے سارا وہاں میں کمیلے میں موجود ہیں جب بھی یہ جانور کرتا ہے کوئی اس پر سٹیم لگ کے آگے جاتی ہے شہریوں تک ساہو کوئی جا رہا ہے لیکن یہ جو ابھی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہ نقصان ہماری گھائیں جو آتی ہیں اس کو انجیکشن ہوگا رہا لگاتے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو میں ناظرین کو بتا دوں ظلہ وستی میں غیر قانونی مذبہ خانے موجود ہیں مختلف ملیر کے علاقوں میں ہمیں اطلاعات محصول ہوئی ہے کہ یہاں غیر قانونی مذبہ خانے موجود ہیں ہم صرف درخواست نہیں کر رہے ہیں ایک جانور بھی اگر اس شہر کے اندر چلا جاتا ہے اس طرح بیماری اور وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہاں میکانے سے بھی موجود نہیں میں اتنی بڑی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہاں غیر قانونی مذبہ خانے دکانوں کے اندر کڑی آتے ہیں جانور نہیں کٹتے تو مجھے اس کی تردید بھیج دیں ہم نے در دفعہ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے لے کر آئی ہیں کہ کوئی سرکاری سطح پر سٹیم نہیں لگ رہی اور بڑی ارامتی جی وہ کٹ رہا ہے جانور کوئی پوچھنے والا نہیں اور کس طرح کا کٹ رہا ہے اس سے بڑی مسئلہ یہ فارمال کا جو رخصان ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ ادھر سے کمائیں گے یہاں سے بنائیں گے اس جانور پر پیسہ لگائیں گے تو آگے لے کر جائیں گے ان کو جب تین لاکھ کی چیز یہ پچھوپیس پچھے ہزار میں بیچنے مجبور ہوں گے کیوں کیونکہ اس کو بیماری ہے اس کی ویکسین ہی موجود نہیں ہے ڈاکٹر نزیر صاحب ہے جن سے بھی ہماری بات ہوئی ڈی جی ہیں وہ لائیو سٹاک کے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم تک آنا شروع ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر نزیر صاحب دیکھیں آگا اس کو فوری طور پر نہیں رکا گیا تو خرچہ بلکل کبھی ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان دے گا اور یہ فوڈ سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں ان کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے پنجاب سائٹ میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے سنگھ کے جانوروں کو نقلو ارکت کے لئے حوالے سے منع کریا جا رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان سطح کا مسئلہ ہے اس پر جتنے مطالقہ دارے ہیں وہ دیکھیں سمجھے چیز کو اور اس مسئلے کا حل نہیں کر رہے اگر ویکسین نہیں ہے تو ویکسین لے کر آئے اگر کوئی اور معاملہ ہے تو اس کو حل کریں اس کا خدا کے لئے